موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سو ہوں گے آج آپ کے لئے میں بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں چکن شاورما سینوچ یہ کھانے میں اتنا زیادہ تیسٹری ہے کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو دوبارہ بھی اسے ضرور بنائیں گے تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک لے لیا ہے بول اور اس میں ہم اٹ کریں گے ایک کپ بولنس چکن چکن کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا تھا پھر اس میں ہم اٹ کریں گے 3 ٹی بل سپون یوگرٹ دھائی اٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہلڈی 1 ٹی سپون سالٹ اٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں لہسن آج راب چاپ کر کے اٹ کریں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر لال مرچ 1 ٹی سپون اس میں تندوری مسالہ اٹ کریں گے لازٹ میں اٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون لیمن جوس اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے تو اسے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اسے ہم کور کریں گے اور کور کر کے میرینیٹ کر لیں گے 30 منٹس کے لیے 30 منٹس ہو چکے ہیں اب ایک پین لیں گے اور اس میں ہم اٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون آئل اور اس میں ہم میرینیٹ چکن ڈال دیں گے مکس کریں گے اب اسے ہم 8 سے 10 منٹ کے لیے کور کر کے کوک کریں گے جب تک ہماری چکن اچھے سے کوک نہ ہو جائے تو 10 منٹ ہو چکے ہیں چکن ہماری کوک ہو چکی ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے 1 فور کپ شیم لے میرچ کیوپس میں کٹی ہوئی اور اٹ کریں گے 1 فور کپ آنین پیاس اسے بھی میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا تھا اب اسے ہم مکس کریں گے اور اسے ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے کور کر کے کوک کریں گے تو دیکھیں 3 منٹ ہو چکے ہیں چکن ہماری ریڈی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے میں اسے ویڈاوٹ اوون بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ ہی لے لیا ہے ایک فرائر پین اور اسے میں 1 ٹی بل سپون بٹر سے گریس کر لیوں گی اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے ایک شاورما بریڈ پیٹا بریڈ اور اس کے اوپر ہم سپریٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون چلی گارلک سوس اور ڈالیں گے گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز جو ہم نے چکن ریڈی کی تھی یہ ڈال دیں گے اس کے بعد دوبارے سے ہم موزریلا چیز ڈالیں گے پھر ڈالیں گے ہم ٹکا سوس ٹکا سوس آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ 1 ڈھاپ ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں پھر سپرینکل کریں گے ہم چلی پیکس اب اسے ہم کور کر دیں گے دوسری پیٹا بریڈ سے اور اس کے اوپر بھی ہم ڈال دیں گے گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز اور ڈالیں گے سوس ٹکا سوس اور لاش میں ہم اس کے اوپر سپرینکل کریں گے چلی پیکس تو یہ ہمارے ریڈی ہے اب اسے ہم کور کریں گے اور پانچ سے چھ ایم نیٹ کیلئے ہم اسے بیک کریں گے لو فلیم پر تو دیکھیں تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں چیز ہمیں میلٹ ہو چکی ہے اور چکن شاور میں سینویچ ہمارا بہت ہی زبردستہ تیار ہو چکا ہے تو اب اسے ہم نکالیں گے تو یہ دکھنے میں ہی بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہا ہے اور کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار ہے چیز بھی بہت اچھے سے میلٹ ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ساتھ یہ اگر آپ نے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے تو ملتے ہیں نیکشن ایزی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ